فیضان رسول کوئی فیضان بند نہیں ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے کوئی یہ فیضان جاری تھا آپ کے بعد بھی جاری ہے رہا اور آپ کی وساطت سے جو فیضان نکلا ہے ہمیں رسول اللہ کا فیضان ہے کسی اور کا نہیں اور ہمیشہ جاری رہے گا فیضان کا مطلب سے نریب بنانا نہیں ہے فیضان سے مراد ہے نبورت کے تمام مسالے جن سے انسان کو کسی رنگ میں کوئی فیضان پہنچتا ہو خواہ کوئی عباد میں ہو یا حقوق اللہ میں ہو تو اغراضی نبوت فیضان ہیں اور جب اغراضی نبوت میں میل آ جاتی ہے اور امت جو ہے وہ اغراضی نبوت حقوق لطائف اور باریکیوں کے ساتھ اغراض نہیں کر سکتی بلکہ ظاہری طور پر بھی ان کو چھوڑ بیٹھتی ہے یہ سلسلات جب شروع ہوتا ہے تو پھر تجید کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر صدی کے سر پہ ایک مجدد ہے جو ان کو پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے صاف سترہ کرتا ہے ان کے اندر جو غلط مسئلہ لکھ میل آگئی سی ان کو صاف کرتا رہتا ہے لیکن اگر ہر صدی کا مور امت کو پہلے حال سے نیچے اتھا ہوا دیکھے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس ان کوششوں کے نتیجے میں زندگی تو ملی لیکن وہ پہلی عرفتیں بین ہی اسی طرح قائم نہیں رہ سکیں اور یہ جو استنبات ہے یہ قطع طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اشارات میں بلکہ زیادہ پشوئیوں پر منصر ہے یہ اس کا انحصار استنبات کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشوئیوں پر آپ فرماتے ہیں میرے بعد پھر پہلی صدی پھر لوسی پھر تیسری نسل آئے گی اور پھر روشنی کم ہوتے ہوتے اندہیری راتوں میں ظاکر ہو جائیں گے پھر اندہیری راتوں میں کیا ہوتا ہے سورج براہ راست تو نہیں چمکتا لیکن چاند کی زیلی چمکتا ہے پھر سکارے کام آتے ہیں تو وہ ملمون آیتا ہے کہ اصحابی تن نجوم بے ایہ مختدائتم محفظائتم احتدائتم میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں جب میں نہیں ہوں گا تو پھر جس سے بھی تم وابستہ رہو گے وہ اس کی روشنی اتنے فائدہ پہنچائے گی تو پھر یہ لوگ حادیث جو صحابہ کے ذریعے پہنچی یہ سننے جو صحابہ کے ذریعے پہنچی یا ان کا فراج جو آگے نسل میں جاری تھا اس سے استفادہ کر کے روشنی پاتے رہے یا مجدد بن کے چاند نکلتا رہا اور پہلے تین ذاتوں کا چاند اگرچہ قریب تر ہے لیکن روشنی زیادہ نہیں دیتا بعد میں پھر بڑھتی چلی جاتی ہے یہ تمثیلات ہیں جو بہن ہی پریگی مورک کرتے ہیں میں سمجھانے کی خاطر مضمون کو یہ بیان کیا جاتا ہے ورنہ یہ تو نہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روشنی پڑھ لے گیا یہ میکینیکل نہیں ہے یہ ذوخی انداز بیان ہے اور قرآن کریم ایسے بیانات کو اختیار فرماتا ہے تو یہ جو تریخ کے کار ہے اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ فیض سورج ہی کا ہے اور اسی فیض سے سب روشنی پڑھتے ہیں ستاروں کا فیض بظاہر سورج سیلک ہوتا ہے مگر جب سورج نے اصحابی کا نوجون فرما لیا تو فرمایا جتنے کی ستاریں چندے پڑھ روشنی کے وہ میرے ہی ستاریں ہیں مجھ سے فیض جاتا ہے تو تمام فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مجھے تو کبھی اس کنفیون کی سمجھی کوئی نہیں آئی کہ کیوں الگ الگ کیا جاتا ہے اور کیوں الگ مناظر بنا کر اچھا مسیح مرض کے اوپر آ کر اب فیض ختم ہو گیا فیض کیسے ختم ہو سکتا ہے وہ تو فیض کے جاری رہنے کا نشان بن کر آئے ہیں اور یہ علامت بن کے آئے ہیں کہ جب فیض کی بہت زیادہ ضرورت دل پیشتی جب عام مجھے گوین کام نہیں آسکتے تھے تو محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض نے ایک کامل منفص کرنے والا روشنی کو منفص کرنے والا پیدا فرمایا اور آفی کی محبت اور عشق میں پیدا ہوا آفی کا نور ہے جس کو سب سے زیادہ منقس کیا اس کے بعد پھر کیا ہوگا پھر دوبارہ اندھیری ذاتوں نے آنا ہی آنا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا پھر کیا ہوگا پھر مسیح مرض صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے کیونکہ انہوں نے زمانے غلط تقسیم کر دیئے ہیں اگر مسیح مرض تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو چکا ہوتا تو پھر یہ سوال جائز تھا کہ مسیح مرض نے پھر آگے کیا کیا زمین کچھ کیا ہے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعہ میں بعد میں بتا ہوں گا لیکن زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پھر یہ آپ ہی کی بیشگوئی ہونی چاہیے اور آپ کی طرف جہاں ہم رجوع کرتے ہیں تو اس میں یہ مضمون دکھائی دیتا ہے کہ جب مہدی ام معود آ جائے گا مسیح ام معود آ جائے گا تو پھر رفتہ رفتہ غلبہ ہو جائے گا اور لیو زہرہوی عبد الدین کلہی کی بشگوئی بدل جاتاں پوری ہو جائے گی انسان کو تمام دنیا کے بنینا انسان کو بحثیت انسان کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی عطا ہو جائے گی اور ایک دین آ چکا ہوگا یعنی اسلام نے اپنے مقصد کو پورا کر لیا بنینا انسان نے وہ فیض پا لیا جس کی خاطر یہ سلسلہ جاری ہوا تھا پھر اگر وہ نہ شکری کرتے ہیں تو کیا جبارہ ان کو بچایا جائے گا یا نہیں یہ سوال ہے حدیث سے پر چلتا ہے کہ پھر نہیں بچایا جائے گا سنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر یہ سلسلہ فیض جو مسیح کی آنے سے جاری ہوگا اس کے نتیجے میں ٹھنڈی ہوایں چلیں گی پھر ایک لمبے عرصے تک تمام دنیا میں وہ ٹھنڈی ہوایں چلتی رہیں گے پھر رستہ رستہ ہوا کا مزاج بگرے گا پھر وہ ہوایں گندی ہونے شروع ہوں گی اور ایک مدت تک پھر وہ گندی ہوتی ہوتی اس طرح گندی ہو جائیں گی کہ اشرار کی اکسرید ہو جائے گی اور ابرار کی اکلیت نیک لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے اور بد برتے چلے جائیں گے اس سارے ذکر میں کہیں نہ مجدد کا ذکر فرمایا نہ نبی کا ذکر فرمایا ہے مجدد کی ذکر کی بجائے فرمایا ہے اس کے بعد اس کے بعد خلافت جاہی ہو جائے گی وہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمایا گا وہ خلافت صالح رہے گی اور اس کی شرط صالحیت کی لوگوں کی صالحیت کے ساتھ منفلک ہے لیکن خلافت کو اجاری فرمانے کے بعد پھر یہ ذکر فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے تک پاک نیک ہوایں چلتی رہیں گی پھر وہ بد ہواوں میں تمزیر ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر لوگ گنگے ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ شر غالب آ جائے گا اور کوئی وجود پاک نہیں رہے گا ان کو جو خدا دلی کے آواز پر لبیک کہے ایسے اشرار پر پھر قیامت آئے گی اتنا واضح منطقی مسلسل مضمون حدیثیں موجود ہیں اس پر غور کیوں نہیں کرتے اگر کوئی نہیں آتا اور تو اس کا ہرگز اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ ناظر بلہ مسیمہ علیہ السلام کسی ناظر کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں یہ سوال جو ہے یہ ہمیشہ مولوی ٹوشت بات کو ٹوشت کر کے کرتے ہیں اور اصل حکمت اور مارسہ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ میں نے بیان کیا ہے اس میں کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہے جو کسی پہلو سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے اوپر کوئی غلط روشنی ڈالنے والا ہو غلط تصویر ڈالنے والا ہو سارا بلکل غازے میں ضرور ہیں اور یہی ہونا ضروری تھا کیونکہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قبول کرنے کے بعد پھر اس نعمت سے جو لوگ ٹوٹیں گے ان کے لئے اللہ تعالی نے دائمی قانون بیان فرما دیا ہے کہ جو میری محمد کو تبدیل کرے گا پھر اس کے لئے کوئی تبدیل ہے کوئی وہ نہیں ہے میری طرح سے پھر اس کے لئے کوئی آمن کوئی خوشخبری نہیں ہے وہ لازم انگلو کلاک ہو جائیں گے اور یہی دراصل شروع نبوز سے ہی سلسلہ اسی طرح جاری تھا یہ معلومی تو تاریخ نبوت پر قرآن کی روح سے غوری کبھی نہیں کرتے صرف اللہ سے ختم کے اوپر آکے ان کی اقلیں ختم ہو جاتی ہیں حالانکہ پورا سلسلہ جاری ہے جب بھی کسی نبی کو بالآخر اس طرح رات کر دیا گیا کہ اس کا فیض سے استفادہ بند ہو گیا تو ان لوگوں کی سفر پیٹی گئی ہے پہلے زمانوں میں نیا نبوز کا سلسلہ آیا کرتا تھا اور شریعت سے پھر تبدیل ہو جائے کرتی تھی لیکن سفر ضرور لے پیٹی گئی ان لوگوں کی ان کو مرہوم مدفون امتوں میں شمار کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور آپ کی نعمت سے نقدری پر یہ سزا کیوں نہ ملے بس جب اسلام کا تغام درجہ تام تک پہنچ جائے گا غالب آ چکا ہوگا بل ان انسان نے ایک دفعہ قبول کر لیا اور خدا تعالی نے سارے کارخانے چلا دیئے نسی بھی آ گیا مہدی بھی آ گیا خلافت کو بھی جاری کر دیا پھر جو نہ شکری کریں گے ان کے لئے کوئی ہدایت نہیں ہے پھر نہ اس پاتھ کے وہ مستق ہوں گے نہ حدیثوں میں ان کا ذکر ملتا ہے حضرت مسیم علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ آخر پر ایک مسیح کی قہری تجلی ظاہر ہوگی وہ اس نوع کا مسیح نہیں ہے جس قسم کے پہلے مسیم علیہ خود ہیں وہ قہری تجلی والا مسیح ہوگا اور وہ زمانے کے آخر پر آئے گا اور وارن کرے گا کیونکہ خدا کا یہ مسئلک ہے کہ کسی قوم کو وارنگ کے بغیر حالاتیں کرتا تو پیامت سے قبرہ سے پہلے اگر وارنگ میں گئے تو یہ ایک بہت ہی مایوب بات دکھائی دیتی ہے اور خدا کی سنت کے خلاف ہے اس لئے حضرت مسیح علیہ السلام پر استنباد بھی بھی واضح وقت ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے الہامن بھی آپ کو اس کی خبر اتا کی ہوگی یعنی یہ لیکن نہیں فرمایا کہ خدا نے مجھے الہامن بتایا ہے لیکن تحریر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پہری تجلی کا مسیح سب سے آخر پر ظاہر ہوگا جس کا انکار کر دیا جائے گا وہ کوئی نیا مسرک شوڑ کر نہیں جائے گا اس کو کلی اتنجات کر دیا جائے گا ان لوگوں پر قیامت آئے گی کہ وہ شاہر مناس ہیں تو آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کی فروضات کے این مطابق اور عقل اور تاریخ نبوت کے این مطابق یہ مضمون ہے جس میں کسی قسم کا کوئی تعداد میں کسی قسم کا کوئی تحتک رسول جنوز بلہ علیہ وسلم شعبت تک نہیں پایا جاتا آئے کون ہیں آپ کی بیانی؟ ظہورے میں ہے پیئے آخر زمان ہے